وَلَا يُوْسِكُ وَسَا قَهُوْ آحَاد کہیں دی ہو جائیں پکڑ نہیں کہیں دی ہو جائیں سختی نہیں جیویں اللہ آج کیا مطلع جیارے سختی بیا کریں دے ایک ایک ذرے دا ایک ایک چیز دا حساب بیا گھن دے اوہ میرے بیراوو اتنا جڑا وقت وزار کے گئے اوہ اللہ پاک پچھ دا پہ اندے بارے دوڑھا مقامیں بندہ کھڑا دے یا لئی تنی کون تو ترابا ہائے کاش میں آج مٹی مٹی تھی گیا ہوں آہ میں اٹھی جاوینا اللہ دل سامنے آوامینا میرے گنے سوال و جواب کی تیوینا ونجے نا اتنا کون کھڑا دے جائیں تھا وقت دی قدر نہیں کی تی اے اوہ کھڑا دے جڑا نمازیں تے کھنا نا اے اوہ کھڑا دے جڑا دیار خیرے پڑ گن سو نمازان اے اوہ کھڑا دے جڑا زندگی دے اندر روزے کھ نہیں ناصی رکھے اے اوہ کھڑا دے جہن دے دے لج قرآن دے اے اوہ کھڑا دے جڑا علاقے دے اندر اپنے وطن تے و سیب دے اندر ایک فتنے دا سبب ہوں دا اے اوہ کھڑا دے جڑا بندہ کھڑا دے جڑا بندہ کھڑا دی اے اوہ کھڑا دے جڑا بندہ کھڑا دے جڑا بندہ خیرے اے اوہ کھڑا دے جڑا بندہ اپنے زندگی دے اندر اگرpreh perfver اندر اے اوہ کھڑا دے جڑا بندہ اپنے زندگی دے اندر بدکرداریاں کریں دا تے بدکاریاں کریں دا یا کولو آدھا کھڑے یا لائتنی کون تو ترابا آج جیویں دیدہ کھڑے جیویں باقی جانوار کیا مطل جیادے کہنی اٹھے دو جھے لفظیں تے گو ترجمہ کر کے سناوا یہ آدھا کھڑے کاش میں کئی جانوار دین سلو وہاں آج میں اٹھی جانتے نہ میں کیوں اپنے سیر سے پگڑ بچے میں کیوں اپنے آپ کو علامات کاری تے عالم سروائیا میں کیوں اپنے آپ کو خانک ہوائیا میں کیوں اپنے آپ کو چودری سلسیا آج میں انسانی نہ ہو وہاں کئی جانوار ہو وہاں تاکہ کیا مطل جیادے میں مار کے مٹی مٹی تھی گیا ہو وہاں آج میں اٹھی جانا تے اللہ دے دڑکے تے سزائیمی نہ جھلا اللہ کریم فرمائے بندہ حضرت کھڑا کریں دے کاش میں ایمیں کر گندہ کاش میں ایمیں کر گندہ اتھاں سوائے پچھتاوے دے بیا گوجہ ہتھ نہیں آونا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی ابرِ رحمت کا جل جائے جب کھیت مین برسا تو کس کام کا اوہ جڑویلے جوانی ڈھال گئی ہے اوہ جڑویلے سیات مک گئی ہے اوہ جڑویلے پیسہ ختم ٹھیک ہے اوہ جڑویلے طاقت نہیں رہ گئی ہے اوہ جڑویلے پھٹے تے مئیت آ گئی ہے اوہ جڑویلے غسل پہ کریں دن تے ہوں اے لے بندہ کار کیا سکھ دے آج موقع جے سیات تے سیات کو خارج کر اللہ دے دین تے آج جے جوانی ہے تے جوانی خارج کر اپنے نیکے واز دے آج جے اللہ زندگی دے تے زندگی ہو زہار اللہ دے کے دین نلے رستے تے دین نلے کم کرن تے وگرنا کل کیا مطل جیاد سیوائے پچھتاوے دے بیا کو جھ تیرے ہاتھ نہیں آونا آج موقع ہے موقع ہے مہرمزان دا موقع ہے آج اللہ دی رحمت دا کوئی کنارہ نہیں آج اللہ پاک دی رحمت بیرتا ہاشا وستی کھڑی ہے آ بندہ آئی موقع کنے فیدہ چاہا جے موقع کنے فیدہ نچے سیں اپنائیں وقت زائے کرنے سیں کیا مطل جیہاڑے پچھتان دا را سیں تے اللہ پاک دی جہنم دا مستحق بن سیں اللہ پاک موقع زائے کرنے منوا لیتے اپنے مہربانی کڑی نہیں کرنے کیا خیال موقع نہیں زائے کرو وقت ملے انہی قدر کرو ایم اکو دسو ایمان دارینا ایم مہرمزان دے ترہی دیوارا ہی ایسا اپنے روٹین چینج نہ کرو ایمان دارینا آپ اپنے ایمان نال دسو اجڑے سادے سادے جڑے آج دے روٹین دے روزے غزر دے پن کیا ایسا اپنے روزیں کو روزہ آگ سکتے بائیت نہیں آگ سکتے اوہیں باتگا پے اوہیں فضول کامین اوہیں بہودہ کامین اوہیں بد غمانین اوہیں لڑایاں بھیڑایاں اوہیں ساڑے موک موکا تھینے پہ سارا کچھ اوہیں تھینے پہ دے دینی میں پہ اپنے مالے چھ دیکھو اپنے وستی چھ دیکھو اپنے موبیلن تے دیکھو سوشال میڈیا تے دیکھو سارا کچھ تھینے پہ وی یار وقت جرائے مہرمزان اے والا تے نہیں آمنا شیوالے جتوں روزے رکھ لیکن مہرمزان دے روزیں دے سواب تے نہیں ملنا اے وقت ایک دفعہ مل دے نبی علیہ السلام نے اعلان کی تے کہ یار میں کون چندہ چہی دے پیسہ چہی دے جانب واسطے جہاد واسطے ہون وقت دیوئے نا ایک دفعہ اللہ نے نبی نے اعلان کی تے جرائے موقع مل دا پہ ہوئے نکی کی تھی کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کی تے جندی جندی جی میں توفی کہیں دے تے میرے پاک پیغمبر کو لگا گئے ہیک پندہ ہے ہیک صحابی ہے اوہ رات دا ہیک یہہو دیکھنے پہنچ گئے جی کی میں آوانو یا اے میں تا آیا میں ترے کنے رات دا محنت مزدوری کرن چاندہ اپنی وجہ کائنی سیدھے سائی اے ہوندہ نا وقت دی قدر کرن والے جی جی کیا مسئلہ اے کیوں ہو آہا مزدوری کرنی ہے تے کہ جی مزدوری آکھان لگ دے میں تھوڑا رات دے جڑا کو آئے تے کھوئے میں چلیندہ راسا رات دا تھوڑے فسلیں کو پانی لیندہ راسا تے جڑی ساری رات دے مزدوری تے بدلے جی جڑی مزدوری بنے تے اجرت پڑے میں کنڈے دے میں میں دباؤں ضروری کم میں وہاں کے ٹھیک ہے اے سا بھی رسول محنت کرن دا رہے گئے ساری رات مزدوری کرن دا رہے گئے ساری رات اے ساری رات کھو چلیندہ رہے گئے جڑی ویلے صبح دیا جانا تھائن ہاں بھئی پاس کر تے دی مزدوری پوری تھی گئیے ہاں بھئی میں کو اجرت دے ہو حدیث چاندے ایک لپ یا ایک پلیٹ خجورا دی ملی جوان کو ایک خجورا دی پلیٹ چاہ کے گھار نہیں گیا ستہ دروگ پہ اللہ دے پاک پہ غمبر دو آتے آدے یا رسول اللہ ایک انہوں قبول چاہ کرو جرہ صدقہ منگیا ہوئے جرہ چندہ منگیا ہوئے اللہ دے پاک پہ غمبر مسکران دے بیٹھانو اندہ ذہنے ہے کہ جے آج اللہ دے نبی دے آکھان دے میں نہ نیتا وال میں جتنا خرج کرنا یار او سواب دے نہیں ملنا انہیں سمجھا ہا وقت دی قدر کو تانگر کے دے میرے پاک پہ غمبر نے فرمایا اے مارکہ اگر میرے صحابہ حق موٹھ جاؤ دی اللہ دے رہا خرج چکران دے تو ساں اہد پہار دے برابر سونا خرج کر دے او تاویوں نہ دے اجار کو تسانی میں مل سکتے وقت دی قدر کرو وقت دی قدر کرو نہ تے بندہ اکسی غوزی الکتاب فطر المجرمین مشوکین ممہ فی ویقولون آیا ویلنا مال حاج القتاب لا نغادر صغیرت ولا قبیرت اللہ احسان ووجدو ماملو حاضرہ اتھا پیٹے دا کھڑے نہ میا مال چاہتی کھڑے آدھے کاش کیا تھی گئی میرے نہ میا مال علی کتاب کو این کتاب دے اندر نا کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا پائے نا کوئی بڑا گناہ چھوٹا پائے سارے گناہ تار جن اللہ کری انفرمیسی ایسی ہوئے ترے گناہویں مٹا وان واسطے میں با رمضان جو بھیجا ہاں کیوں نہ بھی فیدہ اٹھایا تیڑے مل گناہیں مٹا وان واسطے میں ترا جن دن تدام جو کیتا ہاں تیڑے گناہیں مٹا وان واسطے میں آخری اشرات لیلہ تل قدر دیاں راتاں بڑھایا مکتہ رہ گیاں اے میرا بندہ وقت دی کیوں نہ بھی قدر کی تھی اللہ کری انفرمین دے وقت دی قدر کرو وقت دی قدر کرو ہمیشہ کامیاب تھی ویسو اللہ پاک دی رحمت مستق پڑھ میں سو اللہ اکبر دوستو بھائیوں ساتھیو وقت دی ہمیشہ کدر کرو وقت ضائع نہ کرو وقت کھیل کودچ ضائع نہ کرو وقت برباد نہ کرو وقت جے رہنے ٹائم ان دی قدر جڑے ولے اسانت سن شروع کر دیتی انشاءاللہ اسان کامیاب تھی یونو صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو سمجھیں دے رہے گے دسیں دے رہے گے قوم نم 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 عرقوق کار انہیں کو آکھ دے گئے بھئی اگر نوے منہ دے نا اللہ دے عذاب آوانا لائے نراز تھی کہ علاقہ چھوڑتے لگے تے اللہ دے عذاب آوان کنے پہلے پہلے انہیں دیکھ گی دے آثار بھئی ہون اللہ دے عذاب آوانے نبی ڈس گئے اصاری جرنا بچنا مشکلے وقت کنے پہلے پہلے وہ عذاب دے آوان کنے پہلے پہلے جری گال میڈز ہینا بیٹھا واقتے چھو صدرین سارے چھوٹے بڑے عورتہ مرد بچے گڑھڑے نو جوان کٹھے تھی کہ علاقے چھو میدانے چھو اللہ کو منائنے شرکن توبہ کی تینے نبی پاک تے یونس علیہ السلام تے ایمان گیننے اللہ دے قسم آیا ہویا عذاب اللہ ٹھالی تے واقت دے قدر تے کرو میں کودس ہو سادہ مہ رمضان جدان آئے انہیں گزر گئے چکھا فیدہ چاہتے کتنا آسا وقت دے قدر کتی ہے ساکو مہ رمضان کنے کیا تجربہ حاصلتا ہے دوستو بھائیو ساتھیو ای مہینے دے اندر اے وقت دی قدر کرو روزیں دی نمازیں دی ترامیں دی اے باتیں دی قدر کرو موقع گو غنی مت سمجھو موقع بار بار نہیں مل دے صحیحات دی اللہ باغ دیتی ہے بیماری دیاون کے پہلے دی قدر کرو جوانی دیتی ہے اللہ بلہ پہ دیاون جوانی دی قدر کرو فرصہ دیتی ہے ٹیمے ٹیم دی وقت دی قدر کرو اللہ باغ نے مال جیدہ آج دیتے اندھی قدر کرو اوہ آپ نے زندگی دی اندر آج بہتر طریقے نال جی میں شریعت دسائے جی میں سمجھائے جی میں آکھے اوہ خرج کرو تے باد اچھو والا بھامیں کوچھ پیا تھی ویتھوالا فائدہ نہیں تھی ونا جے شریعت خلافے تے زندگی اللہ دیتی ہے اندھی قدر کرو موت دے باد ولا کوئی فائدہ نہیں ملنا دوستو بھائیو ساتھیو اللہ خالق کے کنات کرنے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق اتا فرماوے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین ہونے انشاءاللہ تھوڑے سامنے خطاب واسطے تشریف گھنندن برادر اکبر حضرت مولانا فضلت شیح کاری یاسن حضر صاحب حفظ اللہ تعالی سارے ساتھی تسان جرے بہر ہو آواز سوندے پہو جلدی جلدی پہنچ آوانیو انشاءاللہ موترم جناب فضلت شیح حضرت مولانا کاری یاسن حضر صاحب بیان جاری انشاءاللہ